ایک کاغذ چننے والی غریب عورت جو اپنا روزگار کمانے کے لیے سخت سزا دے لے جا رہے ہیں اسی طرح ان دکانداروں کو بھی اس طرح لٹکائیں جس طرح فوج اپنے مجرموں کو لٹکاتی ہے فوجی عدالت میں جو میری سمجھ میں آتی ہے ایک تعلیم کی عوض باللہ نشداللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ابھی زخم تازہ تھے جو سیالکوٹ کے واقعات کے حوالے سے قوم کے جسم پہ لگے تھے اور ابھی آلمی میڈیا میں اس پہ تنقید جاری تھی اور ابھی جمعے کے روز جیسے علماء کرام نے اس کی مضمت کا فیصلہ کیا تھا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی دوران فیصلہ بعد میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تکلیف دے جس نے ایک بار پھر قوم کا سینہ جگر چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیا اور وہ یہ ہوا کہ وہاں ایک کاغذ چننے والی غریب عورت جو اپنا روزگار کمانے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے خاندان کو چلانے کے لیے گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے جو کاغذ چنتی تھی اسے چوری کے الزام میں کچھ دکانداروں نے پکڑا اس پر تشدد کیا اور اسے برہنہ کر دیا اور اس کی برہنہ حالت کی ویڈیو وائرل ہوگی اور یہ پوری دنیا میں وائرل ہوگی اور پوری دنیا میں پاکستان پر پاکستانی قوم پر نہ صرف پاکستانی قوم پر بلکہ اسلام پر تنقید ہوگی کہ یہ مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کا کردار ہے یہ کریکٹر ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اچھا اب یہ کیوں ہے یہ بالکل اس میں تو اب مبالغہ آرائی والی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ مطلب ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے نظر آرہا ہے میڈیا پہ آرہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ سب کچھ ہو رہا لیکن کیوں ہو رہا ہے سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اس چیز کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے اور وہ کیا معاملات ہیں کیا مسائل ہیں کیا سباب ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا جسے اسلام انتہا پسندی اور اسلامی انتہا پسندی سے جوڑا جا رہا تھا اور جوڑا جا رہا ہے وہ جب اس واقعہ کی مماثلت آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا یہاں تو توہین رسالت توہین مذہب یہ وہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن واقعہ سیم ہے کہ اسی طرح تشدد کیا گیا اور وہ سارا سلسلہ یعنی ایک قوم کا عمومی مزاج ہے اس کی دو وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہیں ایک تعلیم کی کمی ہے لٹریسی ریٹ بہت کم ہونا کہ انپڑ طبقہ جو ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے جہالت زیادہ ہے اور ان کی تربیت کا کوئی خاص ہے تمام نہیں ہے لیکن اس سے بھی بڑی وجہ قانون کا اطلاق نہیں ہے یہاں پہ قانون نافذ نہیں ہے مسال کے طور پر کراچی میں کال ایک بلکل سٹوڈنٹ اور بڑے پیارے بچے کو پولیس نے گولی مار کے تو اسے اورنگی ٹاؤن میں اسے موت کے گارڈ اتات دیا اللہ کو اگر پڑھنے جا رہا ہے سٹوڈنٹ ہے انٹرمیڈیٹ کا تو یہ جو معاملات ہیں قانون تو صرف سے موجود نہیں ہیں ہمارے ملک میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قانون کا نفاظ کرنا پڑے گا سزائیں سخت کرنے پڑے گی ابھی آپ دیکھیں میں اگر مسالیں دوں چند ایسے ملکوں کی مجھے یو اے میں تفاق ہوا کوئی تقریباً کافی وقت وہاں پہ گزارنے کا اور سعودیہ کے والے سے آپ جانتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ اعتراض کریں اختلاف کریں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صرف قانون سخت ہونے کی وجہ سے وہاں کرائم ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے اور کیوں سب سے کم ہے صرف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اگر کسی کو گالی بھی دیتے ہیں تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی کمپلینٹ پر جب تک وہ شخص آپ کو معافت نہیں کرتا پولیس آپ کو چھوڑ نہیں سکتی تو یہاں پہ صرف قانون کا جو ہے امیر کے لیے اور اور غریب کے لیے اور جو امیر کے لیے اور غریب کے لیے تفاوت ہے اس کا قانون کا اطلاق ہے اس کی implementation ہے غریب پکڑا جاتا ہے اور امیر چھوڑ جاتا ہے امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور قانون ہے انہی سیرے سے سرے سے اس میں صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ یہ فیصل آباد ایونٹ میں بھی آپ پکڑ رہے ہیں جیسے اس واقعے میں آپ سخت سزا دینے جا رہے ہیں اسی طرح ان دکانداروں کو بھی اس طرح لٹکائیں جس طرح فوج اپنے مجرموں کو لٹکاتی ہے فوجی عدالت میں ابھی وہ آپ دیکھ لیں جو برگیڈیر کو پھانسی دی اس کے ساتھ مطلب تین لوگوں کو سزا دی انہوں نے چار لوگوں کو تین جو فوجی اور ایک سویلین جو ڈرون ہم لوگوں کے لیے امریکہ کو خفیہ اطلاعات دیتا تھا غداری کے زمرے میں آ رہا تھا تو اس سے سزا دی گئی اور فوجی عدالت کا جس طرح فیصلہ آتا ہے اسی طرح ہماری سویلین عدالت جب تک فیصلے کرنے شروع نہیں کرے گی اور ہماری پولیس جہاں غفلت کی مرتقب ہوتی ہے اسے بھی اسی طرح سزا کے کٹارے میں نہیں لائے جائے گا غفلت کرنے والے پولیس یا الکار کو مثال کے طور پر یہ پولیس والے نے ایک بندے کو مار دیا جہاں تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے اور پولیس والا جو ہے اسے پولیس مقابلہ قرار دے دیتا ہے ڈیفرنس کیا مجھے یہ بتائیں یعنی تو انہیں عدالت کہنا تو انہیں رسالت کا الزام لگا دیتا ہے جو ایک سویلین کے پاس ٹول ہے وہ اپلائی کر دیتا ہے جو پولیس کے پاس ٹول ہے وہ اپلائی کر دیتی ہے جبکہ مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے صرف قانون کی درستگی اور قانون کا اطلاق قانون کی امپلیمنٹیشن یہ جو بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی میٹنگ ہوئی ان بڑوں کی میٹنگز میں اس چیز پر ڈسکس ہونی چاہیے کہ انصاف کیوں فرام نہیں کیا جا رہا ہے ملک میں اب وہ کاغذ چننے والی عورت ہے اس کا کوئی اثر اور سوخ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہاں میڈیا پہ آنے کی وجہ سے وزیراعالہ نے بھی نوٹس لے لیا وزیراعظم بھی نوٹس لے لیں گے تقریر میں اس کا نام بھی لے لیں گے لیکن اس کے مجرم آپ دیکھیں گے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چھوٹ جائیں گے مسائل کے تو میں مسائل دیتا ہوں آپ کو سائیوال کے ہاتھ سے میں کیا ہوا جو سانے سائیوال ہوا کہ وہ بڑے بڑے اس وقت پوسٹوں پر موجود ہیں آپ ان کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیں کسی بندے نے بہت سارے پیسے لے کے تو وہ پاکستان سے باہت جا کے یاشی کر رہا ہے کسی دوسرے ملکی شہریت لے لیشنے اور ہم سانے مارڈل کاؤن دیکھ لیں کیا ہوا یہ جو معاملات ہیں آپ بلدیا ٹاؤن کا واقعہ دیکھیں جہاں پر دھائی سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا آپ یہاں ایک زندہ جلنے والے بندے کی بات کر رہے ہیں دھائی سو لوگ زندہ جلے تو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ آج بھی وہ صدیقی صاحب جو ایمکی ایم کے وہ دندراتیں پھر رہے ہیں کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بندے کو بچانے کے لیے ہم عدالت میں اور جیل میں کیوں بھیجتے ہیں بندے کو کہ ابھی بندے کو باہر کو مار نہ دے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے جیلیں بنائیں گے بڑوں کی حفاظت کے لیے تو یہ کلچر کب بدلے گا اسے بدلنا پڑے گا اس کے لیے بات کرنی پڑے گی ہمارے صافیوں کو ہمارے جنرلسٹ کو ہمارے جو اسمبلی میں لوگ بیٹھیں انہیں اور ہماری عام عوام کو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیں گے ساتھ اپنے چینل کا بھی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے خدا حافظ